اسلام علیکم میں ہوں گوھر تاجک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ایکسل مزا آج میں آپ کو ایکسل کے دو ایسے فرمولا سکھاتا ہوں جو کہ عام زندگی میں اور دفتر کے کام میں آپ کو بہت کام آنے والے ہیں اور فرمولا ہے کیا کہ ہم کاؤنٹ کو اور سم کو دونوں کو ہم کس طریقے سے یوز کرتے ہیں ملٹیپل کرٹیریاز کے ساتھ اور جب ہم ان کا نام لیتے ہیں تو ان فرمولوں کا جو نام ہے وہ ہے سم افس اور کاؤنٹ افس مطلب ہے ملٹیپل کرٹیریاز اور ایف کنڈیشن کے ساتھ ہم کاؤنٹ کو کس طرح استعمال کرتے ہیں اور ہم سم کو کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں یہ ہے میرا آج کا سبجیکٹ لیکن اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بہتانی پہنچتے ہیں تو چلتے ہیں ہمارے لیپٹاپ کی طرف اور آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ دونہ فرمولوں کو آپ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں جب ہم یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایک فرمولہ میں نے لکھا ہوا سم افس کا اور دوسرا لکھا ہوا اکاؤنٹ افس کا یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایک شیٹ بنی ہوئی ہے بونس کلکولیٹر کی ایک شیٹ ہے اس میں ہمارے پاس ایمپلائی نمبر ہے نیم ہے شاپ نمبر ہے منتلی سیل ہے اور بونس ہے یہ سارا کچھ ہم پہلے ایک ویڈیو کے اندر جائے سارا کچھ بنا چکے ہیں آج ہم اس کا کیا کرتے ہیں کہ ہم ملٹیپل کرٹیریز کے ساتھ ہمارے پاس ایک اماؤنٹ سم کر لیتے ہیں کہ ایک بندہ جو کہ مختلف جگہ کے اوپر کام کر رہا ہے اور ایک ہی نام سے کام کر رہا ہے ایک ہی انٹری سے کام کر رہا ہے ایک ہی اس کے امپلائی نمبر سے یا نیسی نمبر سے کام کر رہا ہے تو ہم اس کو ایک ہی جگہ پہ کیسے سم اپ لیتے ہیں تو یہاں پہ کر ہم بات کریں سم افس کی تو سم افس جیسے ہی ہم انٹر کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ سم رینج ہمیں سب سے پہلے دینی پڑے گی پھر کرٹیریا رینج دینا پڑے گا اور پھر کرٹیریا دینا پڑے گا پھر کرٹیریا رینج دینا پڑے گا پھر کرٹیریا دینا پڑے گا ہر دفعہ آپ کو کرٹیریا رینج اور کرٹیریا یہ چینج کرنے پڑیں گے تاکہ ملٹیپل کرٹیریاز کے ساتھ آپ کام کر سکے تو جب ہم سم کی بات کرتے ہیں تو سم رینج ہم یہاں پہ لیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس فرض کیا میں نے کہا کہ بونس میں سے جا کے کیا کرنا ہے ڈیٹا کو سم کرنا ہے as per the criteria given اب میں کرٹیریہ کونسا دوں گا تو میرے پاس کل سے پہلے جو کرٹیریہ رینج آتی ہے وہ ہے implied name کا implied name میں جیسے ہی میں نے اس کو select کیا اور after the comma یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کرٹیریہ اب میں کرٹیریہ کیا دیتا ہوں کرٹیریہ میں فرض کیا اس کو کہتا ہوں کہ یہ جو میرا cell address ہے j7 اس میں جو کچھ میں لکھوں اس کے آگے جو بونس amount لکھی ہوئی ہے وہ یہاں پہ کیا کر دے سم کر دے اب میں نے اس bracket کو بند کر دیا اور یہاں پہ میں کیا کروں گا i will press the enter button جیسے ہی میں نے enter کا button کو پریس کیا تو یہاں پہ 0 آگے کیونکہ میں نے j7 دیا ہے اور j7 ابھی تک خالی ہے یہاں پہ لکھا ہوا کچھ نہیں ہے تو میں یہاں پہ جا کے یہاں پہ لکھ دیتا ہوں خالد جیسے ہی میں نے خالد لکھا تو آپ کو نیچے یہاں پہ آ گیا یہ والا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہاں پہ یہ جہاں میں نے highlight کیا ہے یہاں پہ آپ کو اس کا sum مل گیا اور وہ ہے 6025 روپیہ اور یہ کیسے ہو گیا کہ یہاں پہ خالد جو ہے وہ تین دفعہ لکھا ہوا ہے تو خالد کی ایک amount جو ہے وہ 5000 لکھی ہوئی ہے دوسری amount 288 لکھی ہوئی ہے 238 لکھی ہوئی ہے اور اس طرح پھر جو ہے ہمارے پاس 500 بھی لکھی اگر ان کو ہم سب کو جمع کر دیں تو سب کو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا کہ 6025 ہی بنتا ہے اور ہمارے پاس جواب کیا آ گیا 6025 اوکے اب ہم ایک اور criteria کا اضافہ یہاں پہ کرتے ہیں اور اس کے لیے جازمی بات ہے پھر ہمیں criteria range کو change کرنا پڑے گا criteria range ایک اور ڈالنی پڑے گی تو کامہ کے بعد criteria range ہم کرتے ہیں employee number کا employee number سے مراد یہ ہے کہ ہمیں خالد تو کرنا ہے لیکن وہ خالد کرنا ہے جس کا employee number K7 کے اندر لکھا ہوا ہو خالد یہاں پہ چار دفعہ لکھا ہوا ہے ہم unique value سے جا کے اس کا sum کریں گے تو unique value ہمارے پاس یا تو شناختی کار نمبر ہوتا ہے یا employee number ہوتا ہے نام کئی دفعہ enter ہو سکتے ہیں یا کئی لوگوں کے نام ایک جیسے ہو سکتے ہیں اب میں نے اسے کہا K7 کے اندر جو employee number لکھا ہو وہ جو خالد ہے اس کا میں یہاں پہ total کرنا ہے اب میں نے یہاں پہ جب اندر کیا تو پھر again یہ خالی ہو گیا اور پھر میں اب جاؤں گا یہاں پہ میں خالد وہ خالد جس کو میں یہاں پہ sum up کرنا چاہتا ہوں اس کا یہاں پہ number لکھ دوں گا فرص کے میں نے لکھا 1004 اب میں نے جیسے ہی 1004 لکھا تو وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے دو خالد کے آگے میں ایک کو یہاں پہ پانچ کر دیتا ہوں تاکہ value نہیں کر رہے اب آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو آپ کو وہ والا خالد جس کا number جو ہے 1004 ہے اور اس کا نام بھی خالد ہے اس کا یہاں پہ کیا آگیا پانچ ہزار آگیا پانچ ہزار مطلب کیا ہے کہ اس کا جو bonus amount ہے اس نے اس کو کیا کر دیا calculate کر دیا لیکن اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ والا خالد جس کا 1003 number ہے اس کا چاہیے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے two double eight ہو گیا اسی طرح آپ مزید criteria's add کر سکتے ہیں آپ نے criteria range add کرنا ہے اور criteria's add کرنے ہیں اور اس طرح وہ sum کرتا رہے گا اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے count ifs کا اب جیسے ہم count ifs کریں گے تو لازمی بات ہے یہاں پہ sum تو کرنا کچھ نہیں ہے تو یہاں پہ criteria range وہ پوچھ رہا ہے فرض کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسے ہمارے پاس کتنے خالد ہیں جو کہ اس imply name میں لکھے ہوئے ایسے کتنے خالد ہیں جو ہمارے پاس imply name میں لکھے ہوئے ہیں تو یہ ہم نے total criteria range دے دیا اب میں چاہتا ہوں کہ خالد کو یہاں پہ count کرنا ہے تو یہاں پہ کیا کیا اس نے j7 کے اندر خالد دکھا ہوا ہے کہ آپ یہاں پہ بھی لکھ سکتے ہیں کسی cell کے اندر جساں میں نے لکھا بھی لکھ سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد انٹرک کریں گے تو اس نے مجھے بتایا کہ جی خالد جو ہے یہ چار دفعہ لکھا ہوا ہے لیکن اگر میں نام کو change کرتا ہوں اور اکرام لکھتا ہوں تو اکرام کو ایک دفعہ لکھا ہوا ہے اب اگر فرض کیا میں کہتا ہوں کہ خالد ہی یہاں پہ count کرنا ہے چار دفعہ یہاں پہ count ہو گیا لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس خالد کو count کرو جو جس خالد کا number جو ہے 1003 ہو وہ کتنے ہیں ٹھیک ہے تو وہ k7 کے اندر لکھا ہوا ہے انٹر کو پریس کریں گے تو آپ کو کہے گا کہ ایک خالد ہے جس کا number 1003 ہے اچھا اب ہم ایک اور کام کرتے ہیں اور اس کو ان سارا ایک اور کام کرتے ہیں اور وہ کام یہ کرتے ہیں کہ ہم اب بونس کی جو amount ہے وہاں سے calculation اٹھاتے ہیں وہ کیسے آپ یہاں پہ دیں گے کاما اور آپ سے پوچھے گا جی criteria range تو criteria range میں نے دے دی ہے بونس کی amount اب میرے پاس تین criteriaز اکٹھے ہو رہے ہیں ایک خالد ہے ایک 1003 والا خالد ہے اور پھر یہاں پہ جو ہے میں اب یہ چاہتا ہوں کہ اب جب میں کاما دوں جیسے ہی میں کاما دوں تو کاما کے بعد جو ہے وہ کیا ہو کہ میں یہاں پہ double quotes کرنے لکھ دیتا ہوں کہ وہ والا خالد ہے جس کا number 1003 ہو لیکن اس کی amount جو ہے وہ greater than کس کے ہو 100 کے ہو اور پھر جا کے اس کو ہم نے count کرنا ہے تو آپ کے سامنے ابھی وہ مجھے بتا رہا کہ وہ ایک ہی شخصیت ہے اور وہ ہے 1003 اور اس کی amount آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو یہ 288 سے بڑا ہے 288 ہے جو کہ 100 سے بڑا ہے لیکن اگر میں یہاں پہ یہ لکھ دوں 300 سے بڑا ہو تو یہاں پہ 0 آجائے گا کیونکہ ایک criteria وہ last ولا criteria جو کہ ہم نے یہاں پہ دیا ہے greater than 300 وہ یہاں پہ پورا نہیں ہو رہا لہٰذا یہاں پہ جواب کیا آگیا 0 اس طریقے سے آپ multiple criteria's کو استعمال کر کے multiple criteria's range کو استعمال کر کے آپ count کو if condition کے ساتھ آپ multiple criteria's استعمال کر سکتے ہیں آپ some ifs کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بھی اگر آپ کی سوچ میں کچھ آتا ہے تو آپ اس کو اپنی اس سوچ کے مطابق تیار کر سکتے ہیں یا اگر آپ کو question کرنا ہو آپ کو سمجھنا آئے تو پھر آپ comments میں کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے آپ share ضرور کیا کریں آپ like کیا کریں اور comments کیا کریں جہاں پہ بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو آپ مجھے ضرور بتایا کریں thank you very much موسیقی موسیقی موسیقی